آپ لکھ رہے ہیں آپ کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے آپ کو یونیویسٹیز میں راستہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ یونیویسٹیز میں کیوں آپ بیلے کے بندے ہو پلانا کے بندے ہو اس طرح کے آفازیوز کیا جاتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے وہ آکرمی یہی راستہ افنائیں گے اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے پر سوچے اگر اس طرح کے جو کنڈیشن ہیں وہ رہے تو ہو سکتا ہے آج کے بعد یہ بلوچ یہاں آ کر اتجاج نہ کریں آپ کے لئے پھر مسئلہ سنگین اور بتر بن جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ یہاں آج بات کرنے کو تیار نہیں کل وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ انسانی حقوق کا عالمی دن ہے اور یہاں پر بلوچ طلبہ جو ہے یہاں پر سراپہ اتجاج ہے اتجاج کر رہے ہیں اپنی حقوق کیلئے جو انسانی حقوق کی وائلیشن ہو رہی ہے وہاں پر بلوچستان میں تو یہاں پر یہ لوگ اتجاج کر رہے ہیں اور ڈیمانڈز کر رہے ہیں ان سے پوچھتے کہ کیا ڈیمانڈز ان کی ہے اور کیا ڈیمانڈز کر رہے ہیں اسلام علیکم بھائی جان مجھے بتائیے گا کہ کیا ڈیمانڈز لے گئے ہیں آج کیوں کہ میں تو ہر دفعہ دیکھتا ہوں آپ لوگ یہاں پر اتجاج کرتے ہیں اور جنور مسائل ہیں کیا کہنا چاہیں گے کیا ڈیمانڈز ہے آج ہمارے ڈیمانڈز صرف یہ ہیں کہ صرف سادہ اور سمپل ڈیمانڈز ہیں کہ بلوچ سٹوڈنٹ کو فڈنے دیا جائے بلوچ طلبہ کو راسہ کرنا انہیں لاپتہ کرنا ان کی مسجدہ لاشیں پینکنا جو بلوچستان میں انسانی حقوق کی پاہمالیاں ہو رہی ہیں وہ بند کر دی جائیں کیونکہ آج کا جو دن ہے انسانی حقوق کے جو نظام نے ایک قانون پیش کر دیا تھا پاکستان اس قانون کی وائلیشن لگا تار کر رہا ہے بلوچستان میں آپ مسجدہ لاشین دیکھتے ہیں آپ اسٹوڈنٹ کو لاپتہ ہوتے ہوئے دیکھتے ہیں کل ہی جو دو سترہ سالے لڑکے اسٹوڈنٹ تھے انہیں لاپتہ کر دیا جاتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ انسانی حقوق پر بلوچستان کو دیا گیا ہے ایک تحفہ ہے کہ آپ انسان ہیں ہی نہیں آپ کو انسان تصور ہی نہیں کیا جاتا یہاں پاکستان میں آپ کو لاشین دی جاتی ہیں اور انٹوں کو غائب کر دیا جاتا ہے ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارے جو لوگ ہیں انہیں بازیاب کر دیا جائے بلوچوں کو پڑھنے دیا جائے انہیں انسانی حقوق دیا جائیں انہیں زندہ رہنے کا حقوق دیا جائے میں وہ سوال نہیں کروں گا جو عام لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کے خلاف ہے یہ ہے وہ ہے وہ سوال میں اس لیے نہیں کروں گا کہ تکلیف جتنا میں یہ صرف آپ لوگ اوپر ہے مجھے ہی بتائیے گا کہ جو طلبہ یہاں پر بلیستان کے طلبہ جو یہاں پر احتجاج کرتے ہیں تو بات میں کچھ مسائل ہوتے ہیں جب وہاں پر آپ جاتے ہیں بالکل یہاں اگر آپ احتجاج کریں آپ کو راسہ کر دیں آپ کے فیملی کو فون کر دیا جاتا ہے آپ کو یہاں سے عراس کیا جاتا ہے یونیوستیز میں آپ کو یہاں رہنے تک نہیں دیا جاتا ہمارے جو اسٹوڈنٹ لاپتہ تھے اس وقت ہم یہاں کیمپ لگا کر بیٹھے ہوئے تھے ان سٹوڈنٹ کو آسٹلوں میں اتنے عراس کیا گیا وہ جب گھر چلے جانے کے لیے یہاں سے روانہ ہوئے انہیں واپس وہاں سے روک کر چیک پوسٹوں میں ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کہیں آپ نے کیوں احتجاج کیا ہوا ہے یہ بہت سارے مسائل ہیں کہ ہم وہاں درفیش ہیں لیکن اس کے باوجود ہم عدالتوں میں جا کر وہاں صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں یہ بہت سارے مسائل ہمیں درفیش ہیں اس چیز میں کوئی تعداد کا پتہ ہے کہ کتنے تعداد میں لوگوں کو وہاں پر گمشدہ کیا گیا ہے نہیں مجھے تعداد کا علم نہیں ہے لیکن آزاروں سٹوڈنٹ ہیں جو لاپتہ تعداد بہت زیادہ ہو تو کیا پتہ چکی ہے کیونکہ آپ اگر ماما خدیر ہیں وہاں کیمپ لگائے ہوئے ہیں ان سے پوچھیں آپ کو تعداد بتاتے ہیں باقی جو ہم لوگ ان کو معلوم ہی نہیں ہے کہ کتنے لوگ لاپتہ کر دے گئے ہیں آزاروں کی تعداد میں ہیں اور تے لاپتہ کر دی جاتی ہیں جو اپنی عزت کے خاطر پر سامنے نہیں آتی عورتوں کی لاپتہ کر دے گئے ہیں سٹوڈنٹ ہیں لاپتہ کر دے گئے ہیں اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا ہے جیس کا کہ وہ کتنے قرب سے گزر رہے ہیں بارہ سال تیرہ سال کسی کا بیٹا لاپتہ ہو کوئی کسی کا بھائی لاپتہ ہو پھر وہ زندہ ہوتے ہوئے بھی وہ زندہ نہیں ہے مر چکائے ہو کوئی ماں اس انتظار میں ہے کہ میرا بیٹا کب آئے گا میرا بائی کب آئے گا کوئی بہن ساری زندگی انتظار میں ہے روڈ پر بیٹی ہوئی ہے اتجاج کر رہی ہے لیکن یہ دالت نہیں یہ جو نظام ہے سننے کو تیاری نہیں ہے لوگ مارچ کر دو آپ اتجاج کر دو آپ گیمپ لگا دو کوئی سننے کو راضی نہیں ہے مجھے بتائیے گا کہ جو سٹوڈنٹس حمد بیر صاحب کے پروگرام میں بھی انہوں نے اس پر بات کی تھی یہ پچھلے سال وہ جو دو طلبات قدیعظم انیورسٹی کے جو انہوں نے یہاں پر بات بھی کی تھی وہ حمد بیر صاحب کے پروگرام میں اس کے بعد جو ہے وہ آسکریت پسند بن گئی تو یہ سٹوڈنٹس جو ہے یہ جب واپس جاتے ہیں کیوں بنتے ہیں آسکریت پسند وہ چا کیا ہے ایک چیز ہے کہ آسکریت پسندی کا بیسک وجہ وہ ریاست ہی ہے کہ آپ ان کو سننے کو تہاری نہیں ہے آپ ان کی جو ایک بات ہے وہ یہاں آ کر اتجاج کرتے ہیں انہیں یونیورسٹیز میں راستہ کیا جاتا ہے وہ بعد میں اس نظام سے تنگ آ کر ان چیزوں سے تنگ آ کر ان کے پاس وائد ہی راستہ بڑھ جاتا ہے آج ریاست بلوچوں کے ساتھ یہی سلوک کریے کہ وہ جا کر یا تو بندوق اٹھا لیں کلم اٹھانے آپ کو دیا نہیں جا رہا آپ لکھ رہے ہیں آپ پڑھ رہے ہیں آپ کو لاپتہ کر دیا جاتا ہے آپ کو یونیورسٹیز میں حراسہ کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ آپ یونیورسٹیز میں کیوں آتے ہو آپ بھیلے کے بندے ہو پلانا کے بندے ہو اس طرح کے الفاظ یوز کیا جاتے ہیں تو ان کے پاس صرف ایک ہی راستہ بچتا ہے وہ آکر میں یہی راستہ اپنائیں گے اور ریاست کو چاہیے کہ وہ اپنے پالیسیوم پر سوچے اگر اس طرح کے جو کنڈیشن ہیں وہ رہے تو ہو سکتا ہے آج کے بعد یہ بلوچ یہاں آ کر اتجاج نہ کریں آپ کے لئے پھر مسئلہ سنگین اور بتر بن جائے گا کہ آپ ان کے ساتھ یہاں آج بات کرنے کو تیار نہیں کل وہ بات کرنے کو تیار نہیں ہوں گے آپ کے ساتھ بہت شکریہ